رگہ سورج کسی گاؤں میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا اس کے کھتوں میں مزدور کام کرتے تھے امیر کو ہمیشہ ان سے شکایت رہتی تھی کہ بے کام تو دھیرے دھیرے کرتے ہیں اور کھاتے بہت زیادہ ہیں سب سے زیادہ افسوس اسے اس بات کا ہوتا تھا کہ دن بڑی جلدی بیٹ جاتا ہے ایک بار اس نے سوچا کسی ایسے آدمی کو دھونا جائے جو یہ بتا سکے کہ دن کو اور ادھک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے ایک دن وہ اس کی خوج میں نکلا چلتے چلتے اسے آنند نام کا ایک نوجوان ملا امیر نے اپنی من کی بات آنند سے کہی آنند بولا ارے مالے آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو میں آپ کو مل گیا آٹے کے دس بورے میرے گھر پہنچا دیجئے میں آپ کو دن لمبا کھیچنا سکھا دوں گا امیر نے سوچا دس بورے تھوڑے نہیں پر اس کام کے لیے اتنی قربانی تو دینی ہی ہوگی امیر نے آٹا بیجبایا تب آنند نے اس سے کہا دیکھیں مالے دن اس لیے بیدیتا ہے کہ سورج آسمان پر چلتا ہے دن لمبا کھیچنے کے لیے آسمان پر سورج کو روکنا ہوگا اس کا ایک ہی اپایا کانٹا لے کر اونچھے پیڑ پر چڑ جائیے سورج کی اور کانٹا بڑھا کر اس سے اس میں اٹھکا لیجئے بس پھر کانٹے کو جتنا کسکر پکڑے رہیں گے سورج اتنا ہی دھیرے چلے گا پر کہیں سورج آپ کے شریر کو جھلسا نہ دے اس لیے آپ موٹا اوٹ ٹوپا اور بوٹ پہن کر چڑھئے گا یہ کام خود کیجئے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ دن کو لمبا کیسے کھیچتے ہیں امیر خوش ہو گیا بولا اب تو مزدوروں سے خوب کام لگا اگلے دن اس نے سارے گرم کپڑے پہنے کانٹا لیا اور چھپکے سے جنگل میں چلا گیا ماں سب سے اونچے پیڑ پر چڑھ کر اس نے کانٹا سورج کے اور پڑھایا اور اسے آسمان پر روکنے لگا وہ کانٹا اٹھائے کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا سچ مچ سمیں دھیرے دھیرے بیت رہا ہے سورج تو روک ہی گیا لگتا ہے اچھی طرح پکڑ رکھا ہے میں نے اسے جلدی ہی اسے گرمی لگنے لگی پاسینہ بہنے لگا اوپر اٹھے اس کی باہیں سن ہو گئیں اسے لگ رہا تھا جیسے کتنے ہی گھنٹے بیت گئے ہیں سوچ رہا تھا واہ کیسے روک رکھا ہے میں نے سورج کو وہ تو جیسے چلے ہی نہیں رہا آج خوب کام کریں گے میرے مرزدور دوپہر ہونے تک امیر پریشان ہو گیا پیڑ سے اتر کر وہ اپنے کھیتوں کی طرف چلا گیا وہاں جا کر بولا آج تم سب نے خوب کام کیا ہے آج کے لیے اتنا بہت ہے جاؤ کھانا کھاؤ اور آرام کروں مزدوروں کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ مالک کو خوب کیا گیا ہے ابھی تو دوپہر ہی ہوئی ہے پر جیسا مالک کا حق چھایا میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور لیٹ گئی امیر نے مزدوروں کے ساتھ پھر کبھی برا ورطاب نہیں کیا موسیقی موسیقی